ناظرین کرام یہاں پر پاکستان میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر پبلک کی سہولت کے لیے یا کوئی تفریحی پارک کو کھولا جائے تو پبلک ایسے مقامات پر جا کر خاص طور پر بچے اور ان کے ساتھ بعض اوقات بڑے لوگ بھی اس طرح کی حرکات و سکنات میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے سبھی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے اب حالی کے اندر دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لاہور شہر کے اندر موجود ایک سفاری پارک جس کا نام ہے لاہور زود سفاری پارک اور اس کے اندر موجود ہیں ترہ ترہ کے لائنز شیر اور اس کے علاوہ بہت سے جانورز وہاں پر لاکھر رکھے گئے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا بہت زیادہ محضود ہوتی ہے خاص طور پر بچے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ لاہور کے اندر یہ بہت ہی زبردست کسند کا پارک ہے اور بہت سے لوگ ہر اتوار اور ہفتے کو یہاں پر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی روزانہ عام دنوں میں بھی وہاں پر آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن بعض اوقات وہاں پر جا کر بچے کچھ اس طرح کی چھیڑ خانیاں کرتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے نظرین کرام سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اصل حقیقت کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے تو آپ کو سب سے پہلے مل سکے نیز ہماری کابشوں کے سلسلے میں آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بندہ رہے ہوئے آپ کے لئے نئی ویڈیوز لاتے رہیں اب نظرین کرام ہوا کچھ یوں کہ جب اس تفریحی پارک کے اندر بہت ہی زیادہ پبلک موجود تھی اور گدشتہ اتوار میں جب وہاں پر ایک بچہ جس کا نام تھا عثمان اور وہ پارک کے اندر موجود تھا اپنی فیملی کے ساتھ یہ بچہ سفاری پارک میں موجود تھا اور تفریح کر رہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ بچہ اور اس کا ایک چھوٹا سا دوست وہی پر موجود تھا اور یہ دونوں بچے آٹھ سے نو سال کی عمر کے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مزاد کر رہے تھے کہتے ہیں کرتے ہی کرتے یوں یہ چھلانگ لگا کر پنجرے کی اندر والی سائٹ پر جا پہنچے ناظرین کرام آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ بعض اوقات یہاں پر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جتنے بھی شیر انہوں نے یہاں پر پنجروں میں رکھے ہوئے ہیں ان کا ایک خاص پنجرہ ہوتا ہے لیکن اس پنجرے کے باہر بھی ایک چھوٹا سا جنگلہ لگایا جاتا ہے جو کہ دو سے تین فٹ کا ہوتا ہے جس کے باہر سے پبلک کھڑی ہو کر ان شیروں کو دوسرے جاندروں کو دیکھ سکتی ہے اب ان دو بچوں نے کیا کیا کہ یہ چھلانگ لگا کر وہ چھوٹا تین سے چار فٹ والا باؤنڈری والا جو پنجرہ تھا اس کو پھلا کر اندر چلے گئے اور بلکل جار کر شیر کے پنجرے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے ان کو بہت سے لوگوں نے بھلایا اور پکارا بھی کہ ایسا مت کرو اور باہر آجو وہاں پر کیونکہ اس ٹائم پر کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھا تاہم یہ بچے باز نہیں آئے اور نظرین کرام چونکہ یہاں پر سفاری پارک کے اندر بہت ہی زیادہ سٹک اور اس طرح کی لکڑیاں اور ٹہنیاں موجود ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک جنگل کی شکل کا بنایا گیا ہے تاہم ان بچوں کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی بھی موجود تھی کہتے ہیں کہ اس بچوں نے شیر کے پنجرے کے اوپر بار بار چھڑی کو مارنا شروع کر دیا اپنے طور پر یہ اس کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہیں ان کو دھاڑ کر بلائے گا یا ان کی طرف کو دیکھے گا تو یہ خوش ہوں گے لیکن آگے آنے والا منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک تھا کہتے ہیں کہ جیسے یہ اسمان نامی بچے نے اس پنجرے کے اوپر چھیڑ خانی کی اور اس کے اوپر سٹک ماری تو کہتے ہیں کہ شیر نے دھڑلے سے آواز نکالی اور اس کے بعد یہ بچہ ڈر گیا لیکن اس کے بعد بھی یہ باز نہ آیا اور یوں ہی کرتا رہا اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ بلائیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ لوگ وہاں پر شیر دیکھتے رہتے ہیں اور آگے پیچھے نکلتے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ شیر موجود ہیں اب جیسے ہی اس پنجرے کے پاس کچھ کم لوگ موجود تھے تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے دوبارہ سے شیر کو تنگ کرنا شروع کر دیا اب جیسے ہی شیر کا بچے کو تنگ کیا اور شیر کو بھی تنگ کیا وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا کہتے ہیں کہ اسمان نامی بچے کا بازو چونکے پنجرے کے اندر موجود تھا اس وجہ سے اس کے بازو کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا اور شیر کے مکمل طور پر مو کے اندر اس بچے کا ہاتھ آگیا اور یہاں پر اس بچے کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا شیر نے بڑے ہی زور لگا کر اس بچے کو کھینچا لیکن پاس کھڑے لوگوں نے جلدی سے پھلانک کر بچے کو واپس کھینچنا چاہا لیکن اس ٹائم تک شیر اس بچے کے آدھے زیادہ ہاتھ پر حملہ کر چکا تھا یہ بات جب ناظرین تک پہنچی تو لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیران رہے گئے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو جیہاں ناظرین اے کرام اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد اور آپ لوگوں کو تاکہ اس طرح کی انفارمیشن پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی تفریح مقام پر یا پارک میں جائیں تو اپنے بچوں پر کڑی نظر اور خصوصی خیال رکھا کریں آپ کے بچے وہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ ہماری جتنے بھی سرکاری پروپرٹیز ہیں ان کا خیال لکھنا اور پاکستان کا خیال لکھنا اور اس کے علاوہ یہاں پر موجود کوئی بھی جانور ہو یا کوئی بھی تفریح پارک ہو اس کی صفائی کا خیال لکھنا اور اس کو خیال لکھنا صرف اور صرف ہمارا کام ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی مکمل طور پر سرجری کر دی گئی ہے لیکن شروع کی تین انگلیاں اس بچے کی نا بچتکی اور اس وجہ سے اب یہ بچہ چونکہ ساری زندگی معذوری میں گزارے گا اس وجہ سے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کی تصاویر بھی لگائی جائیں گی اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ کی تصاویر لگا کر آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو خبردار کیا جائے گا تو جی ہاں ناظرین کرام ہمارے چینل پر مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز ملتی رہیں